نمشکر دوستو سواغات ہے آپ کا ہماریس یوٹیوب میل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے کہ کوئی انسان آپ کی قدر نہ کرے تو کیا کرے مالی جمعید دوست آپ کو کوئی ریلیشنشپ ہے جس میں سارے افورٹس آپ ہی لگاتے ہو آپ نے اپنے طرف سے کوئی کبھی نہیں چھوڑی ہے لیکن سامنے والا کوئی افورٹ نہیں لگاتا ہے سامنے والا آپ کی قدر نہیں کرتا ہے سامنے والا آپ کی افورٹ کو نہیں سمجھتا اور سامنے والا انسان آپ سے جھوڑ بھی بولتا ہے جبکہ آپ سارے باتیں اوپن کر کے رکھ دیتے ہو سارے بات کھول کے رکھ دیتے ہو سٹل وہ انسان لگتا ہے جھوڑ بولتا ہے آپ کی افورٹ کو نہیں سمجھتا تو ایسے کیس میں کیا کرے ہیں بھائی کیونکہ آپ نے تو اپنے طرف سے کوئی کبھی نہیں چھوڑی ہے آپ تو بھائی جیسے ہو ویسے آپ شو کر رہے ہیں لیکن سامنے والا آپ کی افورٹ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اور آپ نے ہر طریقے سے ٹرائی کر کے بھی دیکھ لی ہے لیکن چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں تو ایسے میں آپ کو برا بھی لگ رہا ہے آپ کسی سے اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کر پا رہے ہو آپ کو کوئی سمجھ بھی نہیں رہا ہے تھوڑا مڑا بھی آگر کسی سے آپ نے ڈسکس کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی تو سامنے والا انسان آپ کو سمجھ نہیں رہا ہوگا ہو سکتا کئی لوگ نے آپ کی ہی غلطی بتا دی ہے تو ایسے کیسے میں کیا کریں جب آپ کو کوئی قدر ہی نہیں کریں جب کوئی بھی آپ کی افورٹ کو سمجھنا تو ایسے کیسے میں کیا کرنا چاہیے تو اس پوری ویڈیو میں اسی ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والا ہے ساتھ میں یہ بھی سمجھیں گے کی آخر کیا چیزیں ہیں جو آپ کو اٹریکٹیو بناتی ہیں تو چلیے بینا وقت وائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھو ممنٹ دوست اگر تم کسی ریلیشنشپ میں ہو جی پھر نہیں بھی ہو تو اگر کوئی انسان چاہتے ہو کہ تمہارے افورٹ کی قدر کرتے ہو سب سے پہلے اس انسان کی جتنی ویلیو ہے اتنی ہی ویلیو ریٹن کرنا سیکھو مطلب نہیں سمجھے مرد دوست اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کا جتنا بھی افورٹ ہے اس کو اتنا ہی افورٹ بیک کرو جتنا ہی وہ انسان افورٹ آپ کو لگاتا ہے جتنا وہ انسان کرتا ہے آپ کے لیے جتنا وہ انسان ڈیزر کرتا ہے اس سے زیادہ احمد کرو اگر تم کسی کے لیے جیون میں بہت زیادہ بھی کرو گے تو سامنے والا اس کے لیے گریٹ فول نہیں ہوگا مطلب سامنے والا اس کے لیے آبھار ہی نہیں ہوگا سامنے والا تم کو ہلکے میں لینا شروع کردے گا انسان کی عادرت ہے انسان پیچھے اسی کے بھاگتا ہے جو انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تم بہت زیادہ کسی کو کرو fonctionقر ہوگے وہ انسان تمہیں ہلکے میں لینا شروع کرے گا اور کسی اور کے بیچے بھاگنا شروع کرے گا تمہارے ایفرٹس کی قدریں نہیں کرے گا جیسے ایک چھوٹی سی بات سنجھو جیسے تمہارے گھر میں تمہیں کوئی کھانے کے لیے پوچھتا ہے کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ٹھیک ہے تو تم بہت ہی نارمل اس کا ریپلائی کرتے ہو تمہیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی لیکن تمہارا پارٹرر اگر تم سے پوچھتا ہے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا تو یہ تمہارے لئے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوتا ہے تمہارے لئے بہت زیادہ تمہیں لگتا ہے کہ سامنے والا بہت کیرنگ ہے تو یہ ڈیفرنس کہاں سے جا رہا ہے کیونکہ سامنے والے نے گھر والوں کو ہلکہ لے رکھا ہے فیملی میمبرز کو ہلکے ملے رکھا ہے کیونکہ سامنے والا یہ سوچ کے بیٹھ گیا ہے کہ فیملی میمبرز ہے تو پوچھیں گے ہی پوچھیں گے تو اس طریقے سے اس چیز کو سمجھو کی انسان کی قدر کیسے کم ہو جاتی ہے تو یہاں بات کر رہے ہیں فیملی میمبرز کے نہیں یہاں بات کر رہے ہیں تمہارے پارٹنر کی یا پھر دوسرے سمجھ کے لوگوں کی کہ جہاں پہ بھائی تمہیں ویلیو نہیں ہو پا مالی جب آپ کالیج میں ہیں یا پھر آپ آفس میں ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے افرڈ بہت کرتے ہیں لیکن سامنے والا آپ کی قدر نہیں سمجھتا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروعات میں ہوتا ہے کسی کے لئے میں تو اتنا ہی کرو جیتنا سامنے والا ڈیزر کرتا ہے اگر اگر کرو گے اس انسان کے لئے تو وہ انسان 99% اب ہاری کم ہوگا ہلکے میں زیادہ لینا شروع کرے گا دوسری چیز ہے تو تم کو جو سب سے زیادہ اٹریکٹیب بناتی ہے وہ ہوتی ہے تمہاری لیمٹیڈ افیلیبیلٹی اگر تم ہر بات کے لئے کسی انسان کو ہاں بول دے رہے ہو تو سمجھ لو اس کے سب سے زیادہ چانسز ہیں سب سے زیادہ حلکے میں وہ انسان تُم کو لینے گا سب سے زیادہ تم کو اگنور کرنا شروع کرے گا کیونکہ اس سے تو پتہ ہے کہ تم کو تو کبھی بھی بلایا جاسکتا ہے تم کو تو کبھی بھی کسی چیز کے لئے انوائٹ کیا جاستا ہے تم آج جاؤ کہ تم نہ نہیں کرو گے تم سے کوئی بھی کام کہا جائے گا تو تم نہ نہیں کرو گے کیونکہ تم نے کام کیا ہے اپنے انٹرنشن کی وجہ سے تو میں لگا کہ بھائی سامنے والا کا کام کر دے ٹھیک ہیں تم کسی کو ہاں بولو لیکن یہ چیز سمجھ لوگی میرے دوست خود کو تم نا نہیں بول رہے ہو کہنے کا مطلب ہے میرے دوست کی جیسے تمہیں کوئی کام ہے کسی نے بولا کہ یہ باہر چلو گیا تو اگر تمہیں کوئی کام ہے وہ کام چھوڑ کے تم اس کے ساتھ باہر چل رہے ہو تو تم اس کی ہلپ نہیں کر رہے ہو تم اپنا نقصان کر رہے ہو اور یہ بھی depend کرتا ہے کہ سامنے والے کا افرٹ کتنا ہے اس پر یہ بھی depend کرتا ہے سامنے والی کی تمہارے لائف میں اس کا رول کتنا ہے پتہ چلا وہ تمہارے کام کبھی نہیں ہے کام کے وقت اس انسان نے ہمیشہ تم کو اگنور کیا ہے اور تم ایسے کیسے اس کے پاس پہنچو دیکھو ہلپ کرنا وہ بری بات نہیں ہے ایسے کیسے ہلپ تب کرنی ہی چاہیے جب تم اگدم اپنے کمفرٹ کے ویدن میں ہو تمہیں کوئی کام نہیں ہے تم اگدم خالی بیٹھے اور تمہیں لگتا ہے کہ اپنے زندگی کے دس پندرہ میٹ دے کے کسی کی لائف بیٹر ہو سکتی ہے تو ہاں تمہیں ہلپ کر دو وانا سامنے والے کو میرے دوست کے جیون میں اپنی ایویلیویٹی لیمیٹیڈ ہی رکھو جتنا لیمیٹیڈ رہو گے میرے دوست اتنا لوگ تمہیں چاہیں گے اور جتنا میرے دوست تم کم بولو گے تمہیں اتنا لوگ سننا چاہیں گے بینا پوچھے گا تم کسی کو ایڈوائز دیتے ہو بھلے ہی ہو اور صحیح ایڈوائز کیوں رہا ہو تو پیچھے بھگانا ہے تو اس کے جیون میں ایویلیوی 투ی کم کر دو اور اس کی ہر بات ماننا بين کر دو وہ انسان تمہیں پیچھے کب بھاگتا ہے کوئی بھی انسان تمہیں پیچھے کب بھاگتا ہے جب تنہا ہی ایویلیویو جاتا ہوتی ہے ایویلیوی ویلیویویو ruinیویویویویویویویویوویویویویویویوویویوویویویویویوویویویوویویو Nashوء ہے Vot IF S więc رہا ہے ابھی تمہیں پارٹہ تمہیں ہلکے ملے رہا ہے وہ کیوں ہلکے ملے رہا ہے کیونکہ اس سے پتہ ہے تم اس کی گل فرنڈ ہو تم اس کے بوائی فرنڈ ہو تم تو رہو گئی تم کہاں جانے والے ہو تم کہاں چھوڑ کے جاؤ گے یا پھر تم کہاں نہ کر پاتے ہو بہت سارے لیشنشپ کے میں بات کر رہا ہوں ہمیشہ تم کو یہ افرڈ لگانا پڑا رہا ہے سامنے والے کے حساب سے تم کو چلنا پڑا سامنے والا بول رہا ہے بھائی دس بجے نہیں گیارہ بجے بات ہوگ لیکن تمہاری نہیں چل رہی ہے تم بول رہا ہے دس بجے نہیں گیارہ بجے بات ہوگی تو سامنے والے کو نیند آ جا رہی ہے تو میرے دوست یہ ساری چیزیں تمہیں دھیان میں رکھنی پڑے گی یہ ساری چیزیں تمہیں دیکھنی پڑے گی کہ بھائی تمہاری برابر میں ویلیو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو اپنی افیلیویٹی لیمٹیٹ کو تم سامنے لوگوں کو بس اتنا ہی وہ لوگ ہیں کہ آج بات نہیں ہو پائے گی ایسا کرتے ہیں کل دوپہر میں بات کرتے ہیں اتنا ہی سن کے اس انسان کے اندر انٹرس جارنے لگتا ہے کہ سامنے والے نے بنا کیسے کر دیا کیونکہ تمہارے موہ سے نا سننے کی دعادت ہے نہیں ہمیشہ ہاں سننے کی عادت ہے تو اس وجہ سے وہ انسان تم کو ہلکے میں لے کے اس نے رکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ میں ایک بار نہ بول دوں گا یا نہ بول دوں گی تو کئی سامنے والا ناراض نہ ہو جائے سامنے والا اللہ ہمیشہ کے لئے چل رہ جائے تو پھر دوست ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں جاتا تم گئے کیا تم بھی تو ساتھ نبھائی رہے ہو ایک بار کبھی تھڑڈے دماغ سے سوچو کہ تم یہ کتنا ارڈیسٹ کرنا پڑتا ہے تم اتنا ارڈیسٹ کرنا ڈیزارو نہیں کرتے اگر تمہیں انسان قدر نہیں کرتا تو اس کو جانے دو میرے دوست ویلویبل نہیں رہو گے تو میرے دوست تم لوگوں کے جیون سے نکال دیے جاؤ گے ٹھیک ہے لوگ اپنے جیون سے تمہیں نکال دیں گے پتہ نہیں چلے گا اور یہ چیز تمہیں اٹریکٹیو نہیں بناتی تمہیں اٹریکٹیو کیا بناتا ہے کسی کے جیون میں لیمٹیڈ ہی اویلیبل رہو ہر سمیں اویلیبل مت رہو دوسری چیز ہے اپنے کام سے کام رکھو اٹریکٹیو بناتا ہے پتہ ہے میرے دوست تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ اپنے کام سے کام نہیں رکھنے کا مند تمہیں کرے گا تمہیں لگے گا ہے کوئی کمپنی ہونی چاہیے دو چار ساتھ میں لوگ ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن میرے دوست سب سے پہلے تمہیں اپنے ساتھ وقت بتاننا پڑے گا اٹیس دن کے اگر آدھے گھنٹے بھی تمہیں ساتھ دیتے ہو تو تم پورا دن بڑھیا فیل کروگے اور تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ سامنے والا تمہیں بڑھیا فیل کر دے گا سامنے والے کی وجہ سے تم کچھ بن جاؤ گے تو یہ میرے دوست صرف تمہیں غلط فہمی ہے اگر تم اندر سے خوش نہیں ہو تو کوئی انسان کو خوش نہیں کر پائے گا اور سامنے والا خوش بھی کر دے گا تو وہ خوش ہی زیادہ دیر کی نہیں ہوگی پھر ریلیشنشپ کی شروعات میں تمہیں کتنا اچھا لگتا تھا کتنا مزا ہوتا تھا لیکن اب یہ ریلیشنشپ سچوریٹ ہو چکا ہے ریلیشنشپ میں کچھ وقت ہو چکا ہے جب دوسرے کو اکتم پوری ترکیز جان چکے اور ریسری باتیں ہو چکی اب دیکھ رہے ہو سپارک کم آ رہا ہے اب اتنا انٹریسٹ نہیں سامنے والا کر رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے تو کوئی سے پتہ ہے تم کہاں جاؤ گے کیوں کہ اسے پتہ ہے تو وہ تم کو ایک بار کول کرے گا اور تم رات کے تین بے جبی اٹھاؤ گے بات کرنے بھی لگ جاؤ گے پھر نین توڑ کے یہ ایکسٹر آجسمنٹ کیوں کر رہے ہو یہ تمہیں نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ریلیشنشپ 50% سے چلتا ہے 50% تمہارا 50% سامنے والے گا تو میرے دوست available نہیں ہونا ہے limited availability کرنی ہے اور اپنی value بڑھانی ہے لوگوں کو نہ بولنا سیکھنا ہے اور اپنا نقصان کر کے کسی کو وقت نہیں دینا ہے یہ چار چیزے اگر تم فالو کر دیتے ہو تو میرے دوست تمہاری ترانت سے value بڑھنا شروع ہو جائے گی تمہیں ترانت ایک ہفتے گندر اس چیز میں فرق دیکھے گا کہ لوگ تم سے جڑنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ سٹر کلی فالو کرنے پڑے گا اپنی ہاتھا چھوڑنے پڑے گی تو امید کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگو تو آج کی ویڈیو مسلتا ہے